السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے دار وائٹ چھولوں کا سالن کورما چھولے کی ریسیپی یہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں کھانے میں اتنی ہی مزے دار چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں کورما چھولے کی ریسیپی اس کے لئے میں نے چھولے بھی وہ دیئے تھے چار گھنٹے پہلے ماشاءاللہ یہ پول پر ڈبل ہو چکے ہیں سائز میں ٹیمارٹر بڑے والے دو عدد یعنی کہ ایک پاؤ ہرا دھنیا لہسن ادرک اور ہری مرچ ادرک لہسن اور ٹیمارٹر کو ہم جوسر میں پیس لیں گے پیاز بھی براؤن کر کے ہم جوسر میں ہی پیس لیں گے سب سے پہلے ہم چھولے اُبلنے کے لئے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک نمک ڈال کر پیاز براؤن کرنے کے لئے ہم یہ چار چمچے اوئل لیں گے پیاز ہم نے براؤن کر لیے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے جوسر میں پیس لیں کے لئے یہ چار چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے بڑے والے گھانے والے چار چمچ زیرہ بھی ہم جوسر میں ہی پیس لیں گے تاکہ کورما چھولے ہمارے بہت ہی مزے دار ذاکے دار بنیں کورما چھولے میں زیرہ پیس کر ہی ڈالتے ہیں سب مسائلے ہم نے مکس کر لیے ہیں اب ہم جوسر میں پیس لیں گے پیاز ہم نے براؤن کر لیے ہیں اسی اوئل میں اب ہم یہ ڈال لیں گے کھڑے مسائلے پیز پتہ ایک ادد دار چینی کے دو ٹکڑے چار ادد لوگ دو ادد کالی لائچی بڑے والی چار پانچ کالی میرچ پانچ گول میرچ کھڑے مسائلوں کے ساتھ ہی ہم پیسے ہوئے مسائلے گھون لیں گے میرچ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی میرچ 2 ٹی سپون اٹھا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون جای فل جاویتری یہ دونوں میکس ہیں 1 ٹی سپون پیسی ہوئی حلو یہ سب مسائلے بھی ہم کھڑے مسائلوں کے ساتھ ہی بھون لیں گے یہ مسائلے ہمارے بھون چکے ہیں اب ہم نے جو مسائلے جوسر میں پیسے ہیں وہ بھون لیں گے پیسے ہوئے مسائلے ہمارے بھون چکے ہیں ماشاءاللہ دو ہم نے تواتر اگرہ جو پیسٹیے سے جوسر میں وہ بھون لیں گے اس طرح سے اویل بھیں خوشک مسائلے بھوننے سے کورما چھولے کا زائے کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اس مسائلے کو بہت ہی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے دس سے پندرہ منٹ تک مسائلہ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ماشاءاللہ اور چھو دیا ہے مسائلے نے اب ہم مکنے چلیں بھون لیں گے اس کے ساتھ ہی سابتھاری مرچ چائنیز نمک ڈہی لیے ہم نے آدھی کٹوری نمک خزبے زائے کا اب ہم اپنے چھولے اچھی طرح سے بھون لیں گے آٹھ سے دس منٹ تک چھولے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال کر دم پہ رہ دیں گے دس منٹ کے لیے اب ہم لیں گے کٹا ہوا حرہ دنیا ہاف ٹی سپون اٹھا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اٹھا ہوا کالی مرچ ون ٹی بل سپون کے وڑا ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم دوبارہ دم پہ رہ دیں گے پانچ منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نامرین ماشاءاللہ بورما چھولے کا سالن ہمارے ہمارے سے تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے نکال لیں گے بہت ہی مزے دار ذائقے دار مسالے دار ٹیسٹی وائٹ چنے کا یہ ہم نے سالن بنایا ہے بورما چھولے کا سالن ماشاءاللہ آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوز سے ضرور بتائیے گا کیسے لگے آج کی ہماری بورما چھولے کی ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں نامرین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ذائقے دار ٹیسٹی ہمارے بورما چھولے کا سالن تیار ہو چکا ہے ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ پر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کیسے لگے آج کی ہماری بورما چھولے کی ریسیپی بے لائک کین کے بٹن کو برس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ